بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک خیخریت سے ہوں گے آج میں لے کر آگئے ہیں چکن نگٹس کی ریسپی بچوں کی ڈیمانڈ پر بہت ہی یم بنتے ہیں اور بھی دو تین قسم کی طریقے سے میں آپ کو نگٹس بنانے کی ریسپی آپ لوگ ساتھ انشاءاللہ جلد شیئر کروں گی تو چلائیں جی اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو میں بنانے جا رہی ہوں تقریباً تین پاؤ چکن بونلس کے نگٹس یعنی کہ ساڑھے سات سو گرام میں نے چکن بونلس لیا ہے اور یہاں پہ میں نے چکن جو بریڈ ہے اس کے سلائزز چار سے پانچ عدد لیے ہیں مکس ربز میں نے اس میں تقریباً تین چھتائی چھوٹا چاہ کا چمچ لیا ہے نمک بھی تین چھتائی چھوٹا چاہ کا چمچ لیا ہے کالی مرش کا پاورڈر ایک چھوٹا چاہ کا چمچ لیا ہے سپید مش کا پاورڈر تین چھتائی چھوٹا چاہ کا چمچ لیا ہے پیپری کا پاورڈر تین چھتائی چھوٹا چاہ کا چمچ لیا ہے ادرک اور لیسن کا پاورڈر بھی میں نے تین چھتائی چاہ کا چمچ لیا ہے اور اس کے ساتھ تیسو اے سوس میں نے چار سے پانچ بری کھانے کے چمچ اس میں لیا ہے اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تین ادر بریڈ کے سلائز ہیں یہ تھوڑی بریڈ ہے اس ویسے بھی میں نے تین لیا ہے بعد میں میں نے اس کے اندر دو سلائس کے بریٹ کے جو پیس تھے وہ اور ایٹ کر دیئے تھے اور اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ پرے کھانے کے چمچ میں نے دودھ کے ایٹ کر لیا ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ذرا سوفٹ اور ٹینڈر سے جوسی سے بنیں گے نگٹس تو اس کے اندر دودھ ڈال کے اور بریٹ کے سلائسز ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کے مدد سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل بھی دودھ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت زیادہ یوز نہیں کرنا اس سے بھی بہت زیادہ سٹکی بن جائیں گے جو کہ ہمیں نہیں کرنے ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چکن بولنس لے لیا ہے چوپڑ میں اور اس کو ساتھ ساتھ چوپ کرتے جانا ہے اس کو بہت زیادہ پیسٹ فارم میں نہیں رکھنا لائک کیما فارم میں ہم نے اس کو چوپ کرنا ہے اور جیسے ہی دیکھیں ہاف ابھی اس ڈن ہوا ہے یہ چوپ ہوا ہے میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے یعنی کہ میں نے دودھ کے اندر سوک کیا ہوا تھا بریٹ سلائزز کو وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو چوپ کریں گے اور گریچولی اس کے اندر جتنے سپائسز ہیں وہ سب اٹ کر دینے ہیں سوائل سوس بھی اٹ کر دینے ہیں اور ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا لائک اگین کہوں گے آپ کو کہ بہت رنی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ تھن پیسٹ نہیں ہونا چاہیے ایک دردرہ سا پیسٹ آپ نے اس فارم میں اس کو بنانا ہے تو جب تک یہ بلینڈ ہو رہا ہے تو جتنے ویورز میرے چینل پر نیو ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مطبول لیے گا سوڈیٹ آنے والی نئی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں پہ بڑا زبادر سا میں نے تمام سپائسز ڈال کے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے اور یہ مکسٹر آپ لوگ کے سامنے بن کے ریڈی ہے اب اس مکسٹر کو میں نے ایک باول میں ڈش آؤٹ کر لیا اور اس کو ہاتھ کے مدد سے مزید مکس کر لیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھا دوں یہ دیکھیں وہ دانے دار سا ٹیکسٹر ہے بہت زیادہ اس کو تھن پیسٹ نہیں بنایا اور یہ بڑا زبردر سا پرفیکس ٹیکسٹر ہوئے پر بھن کے ریڈی ہو گیا ہے اب چلتے ہیں جی اس کو نگٹس کی شیپ کی طرف اس کے لیے بھی آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گی بہت جلدی بنانے کے لیے اور اس کے لیے آپ کو ایک ایک نگٹ نہیں شیپ دینا پڑے گا اگر آپ اسی ٹائم پر بنانا چاہ رہے ہیں تو انٹائرلی اپ ٹیو آپ اس کو ایک ایک نگٹ کو شیپ دے کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ زمانہ ہے جھٹ پٹ کا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جھٹ پٹ ریسپی تو یہاں پہ میں نے ایک ٹری لیا اس کے اندر میں نے کلنگ ریپ کو سپریٹ کر لیا ہے اور تمام جتنا ٹیکسچر ہے اس کو میں نے یہاں پہ سپریٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی اس کی جو تھکنس ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تو تقریبا میں نے اس کی تھکنس آدہ انچ کے قریب رکھی ہے یا اس سے لائٹ تھوڑا سا آپ کم رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب ہم نے بریٹ ڈالی ہے تو اس سے جب ہم نگٹ سپرائے کریں گے اور اس کے جب اوپر کوٹنگ ہوگی تو یہ تھوڑے سے پھولتے بھی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سپریٹ کر لیا آپ کے میں اس کی تھکنس بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں تقریبا آدھا انچ سے تھوڑا سا کم ہے اور یہاں پہ سپریٹ کر لیا ہے اب نائف کی مدد سے اس کو ہم جیسے چھائیں شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سمپلی میں نے اس کو سکیور شیپ میں کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو میں ریفریجریٹر میں اس کو فریز کر لوں گی فریز کرنے سے یہ ہوگا کہ آرام سے جو پیسیز ہیں سلائزز ہیں یہ ہم پکڑیں گے اس کو اندر میں ڈپ کر کے جب کرنے کوٹنگ کریں گے تو ایزیلی ہینڈل ہو جاتے ہیں ایسے کیونکہ ٹیکسٹر نرم ہوتا ہے تو یہ ایزیلی ہینڈل نہیں ہوتا تو جب تک وہ میں نے ریفریجریٹ کیا اس کو بچوں کی ڈیمانڈ تھی اسی طرح انہوں نے مجھ سے کہا کہ نیگٹس تھوڑے سے فریز کر دیں اس ٹیج پہ آپ اس کو فریز کر کے اپنے ٹیسٹ کے نمک اور مچ کو بھی ارجس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریفریجریٹ کرنے کے بعد فریز کرنے کے بعد میں ایکچلی رات رکھ کے میں نے اس کو نیکسٹر فریز کیا تھا تو وہ زیادہ فریز ہو گئے تھے آپ ایک دو گھنٹے بھی اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سف دیئے ہیں اور ساتھ میں نے لیا ہے پریکٹرمز انڈے کے اندر تھوڑا سا دودھ ایٹ کروں گی دودھ ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنے کے بعد سمپلی ہم نے ایک ہاتھ سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے دوسرے ہاتھ سے ہم نے کوٹنگ کرتے جانا ہے یہ اس وجہ سے آپ کو بتا رہی ہے ایک طریقہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ہی ڈپ کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے ہی کوٹنگ کرتے جاتے ہیں تو بڑا مسکریئٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک ہاتھ آپ کا ویٹ رہے جو کہ انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور ایک ہاتھ آپ کا ڈرائے ہونا چاہیے جسے ہم کوٹنگ کرتے جائیں گے جو نگٹس کو شیپ دیتے ہیں میں نے کٹس لگائے ہیں ان کٹس کی مدد سے اتنے زیادہ فریز ہونے کہ باوجود بھی ایزی لی وہ بریک ہو رہے ہیں اور ایزی لی اس کو میں ڈپ کر کے اور بریکٹرمز میں کوٹ کرتے جا رہی ہوں نگٹس کوٹنگ کر لی ہیں بڑے زبردد سے ریڈی ہو گئے ہیں اس ٹیچ پہ آپ اس کو زیب بیک میں ڈال کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور سنیکس کے طور پر ٹی ٹائم کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فرائے کر کے آپ جی اس کو کر لیتے ہیں فرائے اور میں اس کو کروں گی شیلو فرائے شیلو فرائے کرنے کے لیے سمپل لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح کوک ہو جائیں اور اوپر بھی سموٹھ سا کلر آجائے بہت زیادہ ہیٹیڈ آئل میں اگر آپ ڈال دیتے تھے ہیں نگٹس کو یا کسی بھی آپ فروزن آئٹم کو تو وہ اوپر سے تو کلر آجاتا ہے تو اندر سے وہ فریز رہ جاتے ہیں اور اندر سے پکتے بھی نہیں ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو گریجولی سارے ایٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد خوبصورت سا کلر آنے تک اس کو میں نے فرائے کر لیا ہے تو جی جناب یہ دیکھیں بہت پیارا سا خوبصورت سا گولڈن براؤن سا کلر اس کے اوپر آ گیا ہے نگٹس ہمارے بلکل ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے اسٹیج پہ آپ فلیم آف کر دیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں کیونکہ بہت زیادہ فرائے کرنے سے کلر چینج کرتے ہیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد بھی جب تک اس کے اندر اوئل رہتا ہے یہ اپنا کلر چینج کرتے رہتے ہیں تو یہ رہی جی فائنل لک آف مای چکن نگٹس ان کی ایسپی سٹائل تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست نگٹس بنے ہیں اوپر سے بہت ہی کرنچی اندر سے سپر سوفٹ سپر یمی سپر ٹینڈر امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور ٹرائے کریں گے تو ضرور دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تب تک کے لیے کرن کو اجازت دیں اللہ حافظ